سلام علیکم جو اگلا ورڈ ہے وہ بھی بہت مزیدار ہے use کم کم ہوتا ہے use کام اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر اس کا تعلق ہر ایک سے نہیں ہوتا مطلب بڑی خاص چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس لیے زہر ہے عام استعمال میں تھوڑا سا کام ہے exquisite exquisite کا مطلب بڑا کمپلیکس مطلب ہے لیکن بہت interesting بھی ہے اور وہی بات کہ یہ جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ beauty کے ہر element کے لیے ہر word نہیں use ہوتا تو یہ word خاص طور پر ایسا ہے کہ یہ بہت limited چیزوں کے لیے use ہوتا ہے اور وجہ اس کی کیا ہے مطلب دیکھ لیتے ہیں of special beauty or charm or rare and appealing excellence as a face, a flower, coloring, music or poetry کہ یہ لفظ exquisite صرف مخصوص کر دیا گیا exquisite کو اگر ہم اردو میں کہیں میرا خیال ہے کہ اردو میں neat clean exquisite کا مطلب نہیں ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں نہایت امدہ نہایت شاندار لیکن یہ میں اکتا ہوں کہ یہ بالکل درست meaning نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ اردو میں exquisite کے لیے خاص خاص مخصوص اب مخصوص بھی ہے لیکن مخصوص کے ساتھ beauty نہیں جڑا ہوا تو یہ سمجھیں کہ میرے حساب سے یہ ایسا word ہے جس کا اردو میں کوئی مطلب نہیں ہے اس کا پناہی مطلب ہے کہ خاص قسم کی beauty یا جادو اور rare and appealing excellence excellence ہوتی ہے کسی بھی کام کا highest level جیسے کہتے ہیں آپ کو excellent ملا ہے homework میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے کام سے بھی جو double اچھا ہوگا اس کو آپ کہیں گے excellent کہ اس سے اچھا ہوئی نہیں سکتا یعنی اس سے اچھا ہاش تک دیکھا نہیں ہے اس کو آپ کہیں گے excellence تو کوئی ایسی چیز جو کہ بہترین ہو اور rare بھی ہو یعنی وہ مخصوص بھی ہو عام نہ ہو عام کا بالکل opposite ہے rare کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عام نہیں ہوتی مطلب جیسے rare species کہتے ہیں کہ وہ عام نہیں ہوتی بہت خاص ہوتی بڑے limited ہوتی as a face of flower coloring اب یہ چہرہ بھی ہو سکتا ہے exquisite کے بڑی جیسے جیسے مثال کے طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیاہ فام ہوتے لیکن ان کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو کہیں گے ہاں exquisite ہے کیونکہ بہت rare ہے دیکھنے کو ملتا ہی نہیں کوئی پھول بھی ہوتے ہیں جو exquisite ہوتے ہیں کہ جیسے rain forest میں یا cactus کے پھول ہوتے ہیں کہ cactus کے پھول بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن cactus کی پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ پھول آتا ہے کئی cactuses میں تو وہ بھی آپ کہیں گے کہ اتنا rare ہے کہ وہ دیکھنے میں نظر ہی نہیں آتا تو اس لیے بھی وہ خوبصورت ہے music اور poetry میں بھی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیز جو کہ مخصوص ہو limited ہو عام نظر نہ آئے لیکن انتہائی خوبصورت بھی ہو extraordinarily fine or admirable consummate کہ قابل تعریف ہو لیکن انتہا کی اور انتہا کی نفیس بھی ہو کہ نفاست بھی ہو خوبصورتی بھی ہو اور rare بھی ہو exquisite weather کئی دفعہ موسم بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ بھائی یہ تو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے کبھی کبھی ایسا موسم ہوتا ہے intense acute or keen as pleasure or pain یہ بھی تھوڑا سا ٹیڑا مطلب ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ exquisite pain بھی ہوتی ہے ایسی جو کہ بہت ہی مخصوص اور تیز ہو اور exquisite خوشی بھی ایسی ہو سکتی ہے خوشی بھی ہوتی ہے مثلاً اگر آپ کو مثلاً جیسے اگر آپ کو scholarship مل جائے ٹھیک ہے آپ scholarship مل جائے بہت اچھی بات ہے آپ کا چار سال پانت سال کے پیسے free ہو گئے اگر آپ کو امریکہ میں پڑھنے کے لئے scholarship مل جائے تو وہ بہت ہی خوشی بات ہے آپ سو گئے بہت زبردست ہے لیکن اگر آپ کو سمجھیں کہ امریکہ میں پڑھنے کے لئے fully funded best university میں ایک بہت مخصوص scholarship ملے جو کہ total scholarship بھی چار ہوں دنیا میں تو وہ جو خوشی ہے وہ اس کی intensity بہت ہی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو اتنا rare ہے اور اتنا excellent ہے کہ جس کی base پہ آپ کو انعام بھی اتنا بڑا ملے کہ آپ بڑی proudly کہہ سکیں گے کہ ہاں دنیا میں صرف چار لوگ ہیں جن کو ملا جن میں سے ایک میں ہوں تو سمجھیں کہ اس level کا pleasure کہ اس level کی تسلی یا خوشی جو ہوگی اس کو بھی آپ exquisite کہیں گے کیونکہ وہ خوشی نہ ہر ایک کو ملتی ہے نہ کم لوگوں کو ملتی ہے بے انتہا کم لوگوں کو ملتی ہے نہ ہونے کے برابر لوگوں کو ملے گی تو آپ اس کو بھی exquisite کہہ سکو گے of rare excellence of production اور execution کوئی ایسی چیز جو کہ handcrafted ہو کوئی کڑھائی ہو کوئی metal work ہو کوئی architecture ہو جو کہ اتنی زیادہ نفاست اور باریکی سے بنایا گیا ہو کہ اس کی آپ کو کوئی مثال ہی نہ ملتی ہو کہ آپ کہیں کہ یہ فنکار ہی جو ہیں فنکاروں کے استاد ہیں اور اس طرح کا استاد مجھے کبھی نظریں نہیں آیا تو آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں اس قسم کی excellence جو اس کو بھی آپ exquisite کہیں کہ انتہائی rare ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی نفیس ہے اور rare بھی اتنی ہے کہ مجھے پتا ہے دنیا میں total دو جگوں پر یہ چیز ہے تو آپ کہیں گے اس جیسی چیز کو کہیں گے exquisite craftsmanship as works of art or workmanship جیسے work of arts تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بنائی ہی ایک بندنے ہوتی ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے exquisite statue of renaissance renaissance ایک italian زمانہ تھا چودہ پندرہ سو صدی کا جس میں سب چیزیں انتہائی خوبصورت بنی تھی تو اس زمانے کی بلڈنگ ذات بھی آپ دیکھیں تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں کہ کتنی باریکی سے بنی ہوئی ہیں کتنی نفاس تھی اور پھر سارے بڑا بیلنس بھی ہے تو excellence بھی بہت زیادہ ہو excellence کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہا کا achievement کہ بہت ہی کمال ہی کا کام اگر کوئی کر دے تو اس کو آپ کہیں گے excellent کام اور پھر excellent کام بھی ایسا جو کہ ریر چیزوں میں ہوں keenly اور delicately sensitive اور responsive an exquisite year for music an exquisite sensibility ایک اور بھی exquisite کی بڑی خاص مطلب ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو آپ میں کوئی ایسی sensibility ہو کہ آپ میں کوئی ایسی صلاحیت ہو جو کہ بہت ہی کم لوگوں میں ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ بہت باریک باریک smells سونک کے کی sens اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہاں اس کا ہاتھ لرزا تھا میرے جیسے بندے کو پتا بھی نہیں چلے گا وہ تو انجوائی کر رہا ہو اس کو پکڑ ہی نہیں سکے گا لیکن جس کا کان باریک ہے جس کو کہتے ہیں کہ بڑے کان اس کے باریک کمرے میں میوزک بجرا تھا اگدم کسی نے دروازہ کھل کے اندر آیا تو اس کی وجہ سے جو ساؤنڈ کا پھیلاؤ ہے وہ بھی ان کا کان باریک سے پکڑ لے تو آپ ایسے بندے کو بھی کہتے ہیں بڑی ہی ایکس کوئیزٹ صلاحیت ہے یہ بھائی یہ تو بہت کم لوگوں بہت ساتھ بڑی بڑی سمیلز کو مکس کریں گے دیکھیں گے پہچان گے پھر اس کے بعد اس کی چیز چیک کریں گے کتنے کتنے عرصے بعد وہی سمیل چینج ہوتی ہے تو یہ کرنے لیے آپ بہت گہری صلاحیت چاہیے تو ایسے لوگوں کو کہتے ہی نوز ہیں یعنی پرفیم ڈیزائنرز کا دوسرا نام ہے نوز اور وہ بلکل وہی بات ہے جو بڑا ایکس کوزیٹ نوز ہے کیونکہ اس کا ناک وہ کام کرتا ہے جو ہم لوگوں کی نہیں کرتی اب ایکس کوزیٹ کی کچھ بڑی زبدست قسم کی مثال ہیں پہلے میں آپ کو کچھ تصویر دکھا دیتے ہوں جس سے تھوڑا سا آسانی ہوگی اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساؤتھی سٹیشن میں شادی ودی کے کپڑے اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں بڑے ہمارا رواج ہے جو شادی کا جوڑا ہے جتنا بھی نفیس جتنا بھی ریئر ہم افورڈ کر سکتے یا کوئی خاص قسم کے کاریگر کا بڑا برانے زمانے کی کوئی ٹیکنیک ہو آپ اس کو بھی کہتے ہیں جی بڑی ایکس کوئی یا کہیں سے کوئی انسٹرمنٹ کوئی چیزیں ایسی علائے وں کے جیسے باریک ستاروں کا کام ہوتا ہے لیکن اگر باریک ستارے چھوٹے ستارے کا کام ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی کام نہیں ملتا آپ کو جو چیز آپ کو کام نہ ملے اور بڑی خوبصورت ہو تو آپ اس کو کہ سکتے ہیں اسی طرح کئی دفعہ ٹیبل سیٹنگز بھی دعوتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کو عام طور پر دعوتوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ریگلر پھول ہوتے ہیں اب یہاں انہوں نے فلاور ارینجمنٹ سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی کہہ لیں کہ یہ بھی ریئر ہے کام نہیں ہے آپ اس کو بھی ایکس کو بھی ایکس کو کہتے ہیں کہ کچھ ایسی مشینز ہوں گی گاڑیاں گھڑیاں ایسی چیز جو بہت تو ہی نفاست سے بنی گئی اس کو آپ کہہ لیں گے اس طرح کی بیوٹی فل چیز کو کہہ لیں گے اور اگر وہ ہاتھ سے بنی ہو پھر تو خیر کیا ہی بات ہے اس طرح فوڈز میں بھی ہوتا ہے کچھ فوڈز بھی ایکس کوز ہے جو کہ عام طور پر نہیں ملتی آپ کو اب ہم یہ آئسٹرز کھاتے بھی آپ کچھے ہیں ہونے بھی تازہ چاہیے تو یہ ہر ایک بس کی بھی بات نہیں ہوتی تو ایکس کوز ایک اور مطلب ایک اور بھی ہے ایکس کوز ایک اور مطلب یہ ہے کہ ایسی نفیس باریق اور بڑی اچھی بنیوی چیز جو کہ ریئر تو ہے ہی ہے لیکن شاید وہ ہر ایک کے تیسٹ کی بھی نہیں ہے کہ ہر ایک بس میں بھی اس کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا نہیں ہے اب جیسے چیزز ہیں اب آپ پتہ کہ چیز تو اس کا مطلب ہے کہ ایکس کو چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو اپریشیٹ کرنے یا جس کو انجوائی کرنے کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا پڑتا ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس کو اپریشیٹ کرنا یا انجوائی کرنا چلے اب میں آپ کو دو چار مثالیں دکھاتی ہوں اور خاص طور پہ یہ مثالیں ایسی ہیں جن کا کھانے سے تعلق ہے وہ آسانی سے سمجھ جیسے ایک چیز جو ہوتی آپ کو پتا ہے زافران جو ہے زافران definitely ایکس کوزیٹ فود ہے کیونکہ وہ ایسے میدانوں میں ہوتا ہے اوپر تھنڈے میدانوں میں کہتے ہیں کیونکہ یہ ریئر ہے آپ کو اکثر آپ کہیں اچھے سٹورز پہ بھی جائیں زافران خرید دیں تو اپنے چلتا نکلی ہے زافران وہ تو کوئی اور چیز تھی جس کو رنگ کے کچھ بھول لگا کے انہوں نے زافران بنایا ہے تو ظاہر ہے جو نکلے بھی بنتی فوڈ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہو کہ جو ایک سکن میں نکال لوں کہ جو ایک خاص قسم کی مچھلی کے انڈے ہوتے ہیں اب وہ اتنی کم کونٹیٹی میں ہوتے ہیں اتنی کم کونٹیٹی میں ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا سا آپ کافی زیادہ لگی کہ اس کو کریکرز پہ رکھ کے ذرا ذرا سا کر کے اس کو چکتے ہیں جس دیکھیں کیویار کا جو کین بھی ہوتا ہے جو ڈبی بھی ہوتی بہت چھوٹی سی ڈبی ہوتی ہے جیسے موہ پہ لگانے والی کریموں کی ڈبی ہوتی ہیں اس طرح کی ہوتی ہے تو سمجھیں کہ یہ بس دو تین چار طرح کی مچھلی ہیں جس کے انڈے جو ہیں وہ اس طرح کھا جاتے ہیں یہ دیکھیں روائل بیلوگا کیویار فرس ٹائم پاکستان اب یہ جو پاکستان میں بیچ رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کس قابل ہوگی کس نہیں ہوگی کیونکہ یہ بڑی زیادہ شدید چیز ہے لیکن بہی بات کہ ایکس قویزٹ ہے یہ اس لیے ہے کہ نمبر یہ کہ ریئر ہے نمبر ٹو یہ کہ اللہ اس کا ذائقہ ہوتا مجھے نہیں پسند مجھے نہیں پسند لیکن تیسری بات یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ کو اس لیے نہیں پسند کیونکہ ہم دیکھیں نا اب یہ گلاو پین کے اور اس طرح کر سارے کر ہیں بڑا اس کے طور طریقے ہوتے ہیں کھانے کے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنا ٹیسٹ بھی وہاں تک کرنا پڑتا ہے لوگوں کو بڑے مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کو بڑا لگتا ہے کہ نہیں یہ کیویار اچھی نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہے اس میں یہ خراب ہے اس میں وہ خراب ہے اور اکثر کھاتے بھی ایسے ہیں کہ آپ اپنے آم پھریں اس میں لکھیں ہاں یہ دیکھیں اس کو کئی دفعہ کھاتے بھی ایسے ہیں کہ اپنے بیک آف دی ہینڈ پہ ڈال کے کھائیں گے یہ بھی کو خاص اس کا طریق ہے اب یہ دیکھیں یہ وہ اس قسم کے رواج اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ بڑے لوگوں کو پتہ ہیں تو سمجھیں کہ اس چیز کی بیوٹی بے شک اس کے ذائقے کی بیوٹی ہے لیکن اس چیز کی بیوٹی کی اپریسیشن بہت زیادہ اس چیز پر دیپینڈ کرتی کہ کون کر رہ ہے تو اس کے بہت کام کرتے اس طرح ایک اور چیز ہے اس کو فاغ را کہتے ہیں اس کو بھی امیجز ملانا اب یہ بھی ایک میں نے بھی کھائی بھی ہے اور کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں چیز ہے لیکن چونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ کوئی چیز بہت مشہور ڈش ہوتی ہے تو آپ بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے اس چیز کے نہیں اس کو ایک دفعہ چکھیں ضرور یہ ہوتا یہ ہے کہ دکس کی ایک قسم ہے بطخوں کی ایک قسم ہوتی ہے گوز کوئی خاص قسم کے خواہش گوز کرتے ہیں اس پہ یہ دیکھیں یہ خاص قسم کی بطخیں ہیں جن کو موٹا کرتے ہیں زبردستی کھانا کھلاتے ہیں اتنا زبردستی کہ وہ الٹیاں کرنے والی ہو جاتی ہیں لیکن ان کو کھلاتے رہتے کھلاتے رہتے کھلاتے رہتے ہیں ان کا پیٹ ہر وقت بھرے سے بھی زیادہ بھرا رہتے کہ مطلب اب اس چیز کو انہوں نے قرائم قرار دے دیا کہ یہ نہیں کرنا اب بہت سائی جگہوں پہ منع ہوگی یہ چیز کیا نہیں کرنی یہ دیکھیں نا اس کو زبردستی اس کا موہ بند کر کے کھلا رہے ہیں اس کو بس کھلائی جارے ہیں گردن پکڑ کے کھلائی جارے ہیں کیوں کھلا رہے ہیں یہ زبردستی کیوں اس لیے کہ پھر اتنا زیادہ کھلانے کے بعد ان کا جو جگر ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے ان کا جو لیور ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اس میں فیٹ بہت بہت زیادہ فیٹی ہوتا یعنی چکناہٹ اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور سمجھیں اسی کا جو پلپ ہے اسی کچھے جگر کا جو پلپ ہے اسی کو سمجھیں مکس کریں گے تو یہ اس کو ایک طریقے سے جمع لیتے جیسے دیکھنا جیسے یہ جمع ہوا تو آپ اس کو سلائس کریں گے تو وہ بہت ہی نرم بٹر کی طرح ہوتا ہے اور بڑے مزے سے سپریڈ بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے کھاتے ہیں کہ اس میں پلیجر بات ہوتی اس کو پیٹی کہتے ہیں جو اس کا چنک ہے تو یہ آپ کیوں کھاتے ہیں یہ کھاتے اس لیے کیونکہ اس میں فیٹ کا اور اینیمل فیٹ کا جو مزہ جو ڈلیشیس ہوتی ہے وہ بہرحال ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے واقعی ڈلیشیس ہوتا ہے بڑے ریئر زائقے کیونکہ دیکھیں مکھن بھی اگر ہے تو آپ کوئی پتہ ہے کہ آپ وائٹ مکھن وائٹ مکھن نورپور کے مکھن دینز کے مکھن مطلب جو بھی اتنے مکھن کی ورائیٹی ہیں ہم سب کے گھر میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی نے یہ کھانا ہم اتنا زیادہ محسوس کریں ہم پریشان کریں ہم کہیں ہم نے یہ کھانا ہے تو سمجھیں کہ جو انسان ان باریک ذائقوں کو اس سے بھی زیادہ محسوس کرتے ہیں آخر جس کو آپ کہتے ہیں فود لورز یا فود اپریشیٹ کرنے والے لوگ ان کو ہم سے بھی زیادہ باریک ذائقے جو ہیں وہ محسوس بھی ہوتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ مکھن کی فیٹی نیس کے اندر ایک اینیمل کا بھی ذائقہ اگر ہو تو یہ سمجھیں کہ یہ ریئر قسم کا ذائقہ ہے اور پھر وہی بات کہ یہ ہر ایک بس کی بات ہے ایکس کوزیٹ فود وہ ہوتی ہے چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا مشروع ہے یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا مشروع ہے اور فنگس ہے سمجھیں اور یہ اتنی ریئر ہے کہ اس کو ڈھونڈنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ کتے ڈھونڈتے ہیں اس کو صرف یہ زمین کے اندر ہوتا ہیں یا بتاتے ہیں مالک کو اور پھر مالک وہاں سے نکالتا ہیں یہ سمجھیں جیسے آپ دیکھیں یہ ٹرفل ہنٹنگ ہوتی ہے کہ اب یہ ٹرفل اس نے نکال اور یہ مو سے پکڑ کے لائے اور اس نے دیا ہے اب یہ وہ ٹرفل ہیں جو کر کے ڈش کے اوپر چھڑک دیں گے یا اس کو رگڑ لیں گے جیسے مسالہ رگڑ تے ہاں اس قسم کی چیز کر لیں گے تو اب سوچنے کی بات یہ کہ یہ وہ ایکس قوزیٹ ذائقہ ہے جو کہ بہت اچھا ہے بہت ریئر ہے لیکن پھر بھی ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا ہر ایک کو یہ پسند نہیں آتا دوسری بات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کتے کا جھوٹا کھائیں گے میں تو شاید نہیں کھاؤں گی لیکن اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے جس کو میرا خیال ہے میں صحیح کری ہوں جس کو کوپی دواک کہتے ہیں مطبع یہ مجھ نہیں بتا کہ کیٹ فیملی ہے یا روڈنٹ فیملی ہے میرا خیال روڈنٹ فیملی ہے لیکن سیوٹ کیٹ ہی کہتے ہیں اس کو میرا خیال نہیں یہ کھاتا ہے کافی کے بین اس کو کھلاتے ہیں یہ کچھے کافی کے بین اور پھر جب وہ پوٹی کرتا ہے مطبع ڈائیجیسٹ کر کے جب وہ پوٹی کرتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے یہ اس کے آدھے ڈائیجیسٹ دانے پھر ان دانوں کو دھو دھوا کے پروسس کر کے جو کافی بناتے ہیں وہ کافی لوا کا کافی اور یہ خاص ہے میرا خیال ہے کہ خصوصا انڈیان انڈیان ہوتی ہے اب اللہ جانے اس کافی میں خاص بات کیا ہے کہ جو کسی جانور کی پوٹی سے نکلی چیز کھانے کو تیار ہیں لیکن بہرحال یہ چیز انتہائی مہنگی بکتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے اس کی سمیل بہت اچھی ہے لیکن اس کو بھی سوچیں کہ کتنے لوگ جس کو پسند کریں گے میں بلکل نہیں کروں گی کسی صورت نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اس قسم کی بیوٹی ہے اس قسم کا بیوٹی ذائقہ ہے جس کے پیچھے آدھے لوگ بہت زیادہ پیسے سپینڈ کرنے کیلئے تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس خاص قسم کی سمیل کو بڑا پسند کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے باقی لوگ نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز بارے میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں ایک سکوزٹ کی جو کہ جس سے کسی کو انکار نہیں اور سب کو پسند آئی گی وہ ہے اورنج کاؤنٹی چاپرز اتفاق کی بات ہے کہ چیزیں دیکھ ہوئی ہیں یہ ایک فیملی ہے جو کہ کسٹم موٹر بائک بناتے ہیں موٹر بائک ایسی جو کسٹم ڈیزائن ہے جو یوزر ہے وہ بتاتا ہے مجھے ایسی بائک بنا کے دوں یہ دیکھیں یہ بڑی ریئر قسم رینڈ میڈ ہوتے اب ان کی بائک دیکھ لیں یہ دیکھیں اب یہ ساری بائک ہیں جو کہ ایک ایک چیز اس کی سپیشل بنی ہوئی ہے اور ظاہر ہے ہر ایک بس کی بات تو نہیں ہے خرید کسٹم ہوتی ہیں یعنی آرڈر پہ بنتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ یقیناً انتہائی خوبصورت بھی ہے اور یہ یقیناً بہت ہی ایکسلنٹ ہے بہت ہی ہائی لیول آف کرافٹ سپنشپ یا فنکاری اس میں لگی بھی ہے اور بہت زیادہ فینش بھی ہے اور ڈیزائن کے لحاظ سے دیکھنے کے لحاظ سے بھی بے تہاشا خوبصورت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پھر بھی یہ ریئر ہے آپ اس کو ایکس کوئی کہیں گے کیونکہ یہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو کس کو خرید کے افورڈ کر پائیں گے یہ میرے خیال میں چار پانچ پجیرو کی پرائیس میں یہ میں کم کہہ رہی ہوں سے زیادہ ہی ہوگی کسٹم ایک تو نمبر ون کسٹم بائیک بنوانا دوسرا اتنے ریئر ڈیزائن کی بنوانا تیسرا جو اس کا ڈیزائن ہوگا اس کی بھی پرائیس ہے خالی اسی ڈیزائن کی بھی پرائیس ہوگی اور وہ بھی پرائیس پر یہ کہ ہینڈ کرافٹ ہونا اور جب آپ ہینڈ کرافٹ بنانی پڑے اسی وجہ سے ان بائیک کی بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ 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 اٹھا کے استعمال کی جا سکے اور یہی وجہ ہے اس کی ریئر کی کہ اب دیکھیں جیسے حالی ڈیویٹسن وغیرہ ہوتی ہے لوگ خریدتے سکتے ہیں لیکن اس کو خریدنے کے لیے کوئی بہت خاص قسم کا پیسہ بھی چاہیے اور پھر بہی بات کہ ان لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ کو بنا کے دیں ہیں یہ ڈیزائنرز بھی صرف وہ کام کرتے ہیں جو ان کے دل کو پسند آتے تو سمجھے کہ یہ ساری چیزیں ملا کہ اس بیوٹی کو اتنا خاص خاص بنا دیتی ہیں کہ بائیکس کی دنیا میں اگر کسی کو کہیں گے تو وہ اسی کو کہیں گے حالی ڈیویٹسن کو بھی نہیں کہیں گے چلیں اگر حالی ڈیویٹسن نکال دیں پرائیس نکال نکال اگر یہ فرق یہ فرق ہے ٹھیک ہے اب یہ حالانکہ بہت زبردست بائیکس ہیں بہت ہی زیادہ زبردست پرائیس ہیں لیکن بات یہ کہ پھر بھی یہ سب کی سب ہیں فیکٹری میڈ یہ ان بائیکس اور ان بائیکس میں فرق بہت زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی فیکٹری کا بنا ہو آنی ہے جبکہ یہ جبکہ یہ سب کی سب فیکٹری میڈ ہے مگر آپ یہ چوپر بائیکس نکالیں گوگل کریں تو آپ کو اس میں مزید ایسے ڈیزائن نظر آئیں گے جو کہ انتہائی عجیب گریب ڈیزائن کیونکہ ہر یوزر کے پاس یہ سمجھیں کہ یہ چانس ہوتا ہے جب وہ اپنی بائیک بنوار ہے تو ہر یوزر کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شکل اس کی بنوار لے یہ دیکھیں یعنی سمجھیں کہ ڈیزائن کی دنیا میں جو بیسٹ آف مطلب اگر آپ نے بائیک کے بارے میں ڈریم کرنا ہو کہ میری ڈریم میں یہ بائیک آئی ہے اور اگر کوئی آپ کو سچ مچ میں بنا دے تو سمجھیں کہ یہ آپ کا جو ڈریم ہے اس کو اگر مٹیریل میں دیکھیں تو وہ یہ بائیک ہیں اور اسی وجہ سے آپ اس کو جو ہیں وہ نوولٹی کی جگہ پھلاتے ہیں ایکس کوئیزٹ کی جگہ پھلاتے ہیں کہ بیوٹی بھی انتہائی اور ریارٹی بھی اتنی ہے ریئر بھی اتنی ہے اور خوبصورت بھی یہ دیکھیں بھی بیوٹی 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 بیوٹی